بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم پاکستان میں ہوں حیدر مہدی اور یہ ہے وائس آف فری پاکستان ازاد پاکستان کے واز ناظرین یہ وائس آف فری پاکستان اصل میں آواز ہے شروع سے جو میں کہہ رہا تھا پہلے تو ہم کہہ دیتے کہ وائس آف فری پاکستان اب یہ اصل میں ازاد پاکستان کے واز ہے بکوز اب ہم نے آزادی کی جنگ کا مکمل اور پر امن لیکن بڑے پلیننگ سے اس کا آغاز کر رہے ہیں اور اس پلیٹ فارم سے آپ کو ازاد پاکستان کی جنگ لڑنے کے طریقے اور تشدد کے ساتھ نہیں پرسکون قانونی آئینی بہت کچھ ہو چکا ہے پچھلے اٹھالیس گھنٹے میں اور بہت کچھ نہیں بھی ہوا تو جو کچھ ہوا اور جو نہیں بھی ہوا ان دونوں باتوں پہ میں نے دعوی دی ہے جناب ہمارے بہت ہی حردلزی جناب شاہین سبائی صاحب شاہین صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اور پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے الیکشنز کے دوران جو ٹرانسیشنز کی جو آپ نے لائیو کی میرا خیال ہے اتنے لوگوں نے کبھی کوئی اتنی بڑی لائیو ٹرانسیشنز نہیں دیکھی ہوں گی اور اتنے لیکس انڈرز اور ٹاؤزنز اور ملینز میرا خیال اسے اکراس کیا ہوگا آپ لوگوں نے اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور زبردست کام آپ نے کیا اور آپ نے یہ شروع کہا کہ جی یہ فری پاکستان کا آغاز ہو رہا ہے میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں فری پاکستان کا آغاز نہیں ہو رہا فری پاکستان کی جو پہلی بڑی بیٹل تھی وہ ہم نے جیت لی ہے اللہ حرکت بہت اچھی بات کی سر بہت اچھی بات کیا اور بس جی سر اور میں ویسے واقعی سر شکریہ دار ہم سب کو کرنا چاہئے پاکستانیوں کا جنہوں نے ایک یہ ایسی جنگ کا پہلا مارکہ جیتا ہے کہ جو کہ میرا خیال ہے سب کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا اور ان کا بہت شکریہ اپنے لیے پاکستان کے لیے آگے والی نسلوں کے لیے ابتدا ہوئی ہے اور اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے رب ہمارا سینہ کشادہ کرتے ہمارا کام آسان بناتے ہماری زبان کی گیرہ کھوٹے تاکہ ہماری آپ کو مبارک بات آپ کو دینی چاہیے اور آپ کے سارے ساتھیوں کو جو یہ پرمیشن لے کے چل رہے تھے جو پوری یہ جنگ سوشل میڈیا پہ اور انٹرنیٹ پہ اور یوٹیوب پہ یہ لڑ رہے تھے ان کو تو یہ پہلی بڑی کامیابی ملی ہے جس نے ان کے آپ کے دشمنوں کے چھکے چھڑا دیئے ان کے دماغ کام نہیں کر رہے وہ پاگلوں کی طرح بہیو کر رہے ہیں اور یہ آپ بلکل اور یہ آپ نے وہ بڑی کامیابی ہے یہ سر بہت شکریہ سر اس پہ آپ کا بہت بڑا ہے لیکن میں اگر نام لینا چاہنا تو آدل راجہ کا لینا چاہتا ہوں بلکل پہلے وہ مجاہد کھڑے رہے اور لڑتے رہے اور ابھی بھی لڑ رہے ہیں اور بہت بردست کام انہوں نے کیا اور اور اب جیتے وہ یہ پہلی ان کی بہت بڑی جیت ہے یہ تو بہت بڑی جیتے سر بلکل سر آدل ہیں آپ ہیں اور ہمارے ساتھ جنہوں نے ہمارا ساتھ سے کچھ بچانے کبرا کے چھوڑ گئے لیکن آپ جیسے لگے رہے مسلمان بھی آیا ہمارے ساتھ حفیظ خان بھی آیا بہت لوگ آئے سر بہت اصد اصد رفیق بچہ ہمارا اس نے اتنا یہ ڈیٹا کولیکٹ کر کے پروجیکشنز کی ایک سو فیصد اس کی پروجیکشنز جو تھی نا سر وہ کوریکٹ نکلی ہیں بہت بڑا اس میں قیدار ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ آدل راجہ آپ بکوز لوگ سر آپ لوگ کی باتیں سنتے ہیں مصفت باتیں تو اور بھی سر ہمارے ساتھ بڑے لوگ آئے جنہوں نے بڑی مدد کی سلمان بھی آئے وقاس چھوٹا بچہ ہے امریکہ میں رہتا ہے وہ بھی آئے بہت لوگ نہیں سر ہم نے تو اپنی بچوں جو چھوٹے وہ کہتے ہیں نا آٹے میں نمک کے حساب سے ہم نے اپنا اپنا سر حکم کرے شروع کرتے ہیں سر میں یہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ جو کچھ کر رہے تھے ہم لوگ تو لگے ہوئے تھے اور کوئی بغیر کسی لالج کے بغیر کسی اس کے ہم لوگ تو اپنا مشن سمجھ کے جو ہمیں صحیح سمجھ میں آ رہے تھے ہم لوگ کر رہے تھے مگر جس طریقے سے یہ ہمارا میسیج اور ہم سب کا میسیج اور یہ سوشل میڈیا کا میسیج جو پاکستان میں لوگوں کو پہنچا ہے اور لوگوں نے جس طریقے سے اس کو ریسیو کیا اور اپنے دل میں رکھ لیا اور اور بغیر وائلنس کے بغیر چونچانکی ہے اتنے بڑے بڑے ایوینٹ ہو گئے ان کے لیڈر کو انہوں نے پکڑ کے جیل میں بند کر دیا چودہ سال سزا دے دی دس سال سزا دے دی تیس سال سزا کوئی نکلا نہیں ایک بات اور لوگ کہتے تھے کہ وہ یہ کسی طریقے پاٹی ہے کہ جی ان کی یہ لوگ جو ہے یہ سو رہے ہیں سارے کیا کر رہے ہیں یہ اور عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی کوئی بات نہیں کریں میں صرف آٹھ فروری کا انتظار تھا یعنی ان کا کانفیڈنس آپ دیکھیں ان کا آہ اپنے اندر خود میں کانفیڈنس اور اپنے لوگوں میں کانفیڈنس دیکھیں وہ کہتے تھے کہ آپ کچھ نہ کریں آٹھ فروری کو نکلے اور جس طریقے سے لوگ آٹھ فروری کو نکل کہ آئے ہیں انہوں نے سارے سارے بہت سارے ٹیمپل جتنے تھے نا بڑے بڑے جو سب کو واش کر دیا تو یہ ایک ہم سب کو بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم جو کچھ پچھلے دنوں میں یا ہفتوں میں مہینوں میں کر رہے تھے وہ کچھ ضائع نہیں گیا وہ آپ کی کامیابی ہے ان سب کی کامیابی ہے اور لوگوں کی کامیابی ہے کہ وہ سب یہ سن کے نکلے اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو بدلہ لینے تھا اپنا لیا ڈیموکریسی نے اپنا ریوینگ جس صاف طریقے سے اور اور ایک ایک ڈیمکریٹک طریقے سے لیا ہے وہ سارے ان نے سب کو پاگل کر دیا ہے یہ جو آپ کے دوسری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو سر یہ اس موقع پہ ابتداد جو ہے پروگرنگی بلکل آپ نے صحیح کی سر ہے ایسے ایسے برج ٹوٹے ہیں میں نے اپنے صبح کے پروگرنگ میں کہا تھا کہ سائزمک شفٹ ہے جو جی جی شفٹ کے بعد ایک ارتھکوک کے بعد جو آتا ہے نا سائزمک شفٹ کے پرانے تمام طور طریقے جو ہے ٹوٹ جاتے یہ پاکستان کی اور اس خطے کی میرا خیال ہے سیکھڑوں سال تو یقینی طور پر میرا خیال ہے شاہد ہزاروں سال میں اتنی سائزمک شفٹ سوچ میں نہیں آئی سر یہ ہے اس سائزمک شفٹ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو وی یا کناستائن میرے پاکستانیوں آپ نے کل ووٹ دے کر اپنی حقیقی آزادی کی بنیاد رکھتی ہے میں آپ سب کو الیکشن دو ہزار چوبیس جیتنے پر مبارک بات دیتا ہوں مجھے آپ سب پر پورا بھروسہ تھا کہ آپ ووٹ دینے نکلیں گے آپ نے میرے بھروسے کا مان رکھا اور آپ کے میسیو ٹرن آؤٹ نے سب کو حیران کر دیا ہے لندن پلان فیل ہو چکا ہے آپ کے ووٹ کی وجہ سے نواز شریف ایک کم ظرف انسان ہے جس نے اوفیشل نتائج کے مطابق تیس سیٹس پیچھے ہوتے ہوئے بھی وکٹری سپیچ کر دی ہے کوئی پاکستانی اسے نہیں مانے گا اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس بےوقوفی پر لکھ رہا ہے انڈیپینڈنٹ ذرائع کے مطابق ایک سو پچاس نیشنل اسمبلی کی سیٹس پر ہم جیت رہے تھے دھاندلی شروع ہونے سے پہلے اور اس وقت ہم ون سیونٹی سے زیادہ نیشنل اسمبلی کی سیٹس پر جیت رہے ہیں فارم فورٹی فائیو کے ڈیٹا کے مطابق میرے پاکستانیوں آپ سب نے تاریخ رقم کر دی ہے مجھے آپ پر بہت فخر ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں ایک قوم بنا دیا ہے اب ہمیں اونچی پرواز سے کوئی نہیں روک سکتا آخر میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے سیلیبریٹ کریں اور شکرانا کے نفل پڑھیں دو سال کے سخت ظلم اور نائنصافیوں کے باوجود ہم نے دو ہزار چوبیس الیکشنز دو تہائی اکثریت سے جیت لیا ہے سب نے آپ کے ووٹ کی طاقت دیکھی ہے اب ووٹ کی حفاظت کرنے کی صلاحیت بھی دکھائیں پاکستان زندہ بات جناب بلکل صحیح اور بلکل ٹو دا پوائنٹ اور ڈیرڈ منٹ میں میرا سہل ہے انہوں نے جو اور بڑا شارپ اپنا میسیج دیا ہے وری کلیر سب کو یہ سمجھ میں بھی آئے گا اور پسند بھی آئے گا اور یہ ہے بھی حقیقت کہ ہم نے جیت لیے آپ بھلے جتنی آپ کمروں میں الیکسن کمیشنروں میں بیٹھ کے اور بھلے آپ اپنے ڈنڈوں کو اور بندوں کے لے کے لوگوں کے وزرٹ الٹے پلٹے کرتے رہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم نے اپنا فیصلہ دے لیا اور وہ فیصلہ اب ہمیشہ رہے گا اور یہ ایک تاریخ بن گئی ہے جیل میں بیٹھ کے آئے تک کسی لیڈر نے پاکستان میں اتنی بڑی وقتی نہیں جیتی ہے یہ ایک ہسٹری بنی ہے سر اس کے ساتھ مجھے جو آپ تو خیر بہت آپ کی تو چالیس پچاس سال کی تحقیق ہے اس پاکستان کی ریاست میں اس کی سوچ میں ہم ہر وقت کہتے تھے کہ پاکستان کی فارٹ لائنز بہت زیادہ ہیں پاکستان میں فرقواریت بہت ہے سیکٹیرین نظم ہے پاکستان میں ذات پات کی فارٹ لائنز ہیں پاکستان میں نسلی ہیں پاکستان میں اثنیک ہیں پاکستان میں لسانی ہیں بہت فارٹ لائنز ہیں جی پاکستانی قوم نہیں ہیں sir یہ الیکشن بتاتا ہے خیبر سے لے کر کراچی تک کہ نہ کسی نے لسانی بیسز پہ ووٹ دیا نہ اپنے فرقے کے بیس پہ نہ برادری پہ نہ اپنی ذات پات پہ نہ اپنے فرقے پہ نہ کسی قسم کی لسان مطلب ایک ایسا یونی فارم ووٹ نکلا ہے اسی سال نوے سال سے لے کر اٹھارہ سال کے بچے تک سر یہ فنومنہ ذرا ڈسکرائب کریں سر یہ کس لیے ہوا ہے یہ آپ دیکھیں نظر تو اکستان کو اور اس قوم کو کوئی لیڈر ملے ہی نہیں تھا ایسا جو اس لائنز پہ ان کو لے کے جاتا اتنا ان کو وہ ایک طرح سے سمجھاتا ان کو سمجھ میں آتی بات صحیح بات سمجھ میں آتی اور وہ اپنے دل میں لے کے بیٹھ جاتے انچینٹ کر دیا انہوں نے اس سب کو گرپ کر دیا کہ ہم ہماری بات جو ہے وہ بالکل سچی ہے اور صحیح ہے اور اس کو آپ نے فالو کرنا ہے چاہے آپ کو کوئی ڈنڈے مارے بندو کے مارے جیل میں ڈالے کچھ بھی کرے ننگا کرے آپ نے اپنی بات کے پیچھے کھڑے رہنا ہے اور یہ بات لوگوں کا سمجھ میں آگئی یہ بات پوری آپ کے قوم ایک بن رہی ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب اپنی میسیج میں کہ یہ قوم بن رہی ہے اور اس نے قوم نے ثابت کر دیا کہ یہ تین چار کروڑ جو ووٹ ابھی ان کو ملے ہیں اس میں کوئی آہ فرقہ واریت نہیں ہے کوئی لسانی نہیں ہے کوئی ایتھنک وہ نہیں ہے ریلیجس کوئی ووٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے صرف آہ جمہوریت کو جو ان کی پسندیں ان کو اپنے آپ نے صحیح دریکشن میں جانا ہے اس کو اور ملک کے لیے ووٹ ملے اور اس کو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کو کوئی اوورٹرن نہیں کر سکتا چاہے جتنے ڈنڈے استعمال کر لے چاہے جتنی بندوں کے استعمال کر لے یہ پاگل جو دو چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ابھی بھی سب اپنا زور زبا کر کے ہم کر لیں گے ان کا ٹائم گزر گیا سر دیو لوس دیر پاور دیو لوس دیر ریت ان کو اب ان کے اپنے جونئرز اور آفیسر جو ہے نا وہ نہیں مانیں گے ان کی بات کہ یہ آپ نے دو سال تو یہ سب کر 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 دیئے کہ یہاں تک میں بچا دیا اور آخر میں بھی آپ آکے ساراک مجھ جیت کے لے گئے تو آپ کیا کر رہے ہیں ان کے آپ کی آپ ابھی بات جو کر رہے تھے کہ جو آپ کی جو انٹر ایجنسیز ہیں ان کے اسسسمنٹ کیا ہے ان کے ایگزیکیوشن کیا ہے اور انہوں نے کیا کیا اچیومنٹ کیا ہے ان کے ریزلٹ کیا ہے سر اس پہ اس پہ اس پہ بالکل آتے ہیں یہ بہت اپورٹنٹ موضوع ہے لیکن یہ جو کرنٹ آپ کی تھنکیں گے نا میں اس کو تھوڑا سا آگے چل کے اور پھر آپ چکل سر عمران آپ نے کہا کہ ووٹ ملا عمران کو اور عمران کے پیغام کو اور عمران کا پیغام بڑا سمپل تھا جس طرح آپ نے بتایا انہوں نے اکروس پارٹی لائن اپنی جو ہے لوگوں نے جو کہتے ہیں نا جی سماجی جو لائنی ہے کہ جی امیر غریب کیا تھا اس نے کہا ازادی اس نے کہا انصاف اس نے کہا غریبوں اور امیروں کے درمیان مساوی مواقع قاص طور پر انصاف کا جو مواقع ہے اور سر اس نے ہم سب میں نا ایک خودی کی جو اقبال اپنے خودی کی نا سیلف ریسپیکٹ کی ہے پہی اپنے اندر سیلف ریسپیکٹ اور ذہن کو کہا کہ غلامی نہیں آپ نے مانی انہوں عمران کی نا سر جو میرا خیال ہے جو سب سے بڑی کانٹریبیوشن ہے نا وہ اس کی مورل جو اس نے ریسریکشن کی ہے نا اخلاقی اقدار کی جو پھر اجاگر کی ہے نا یہ مروے اقدار جو ہے پاکستانی قوم میں اس کی وہ جو اور جو آپ نے کہا رہا وہ کیسے how can you کہتے ہیں نا how can you stop an idea that's جس کا وقت آ چکا ہے جس کو کیسے روک سکتے ہیں وقت آگے تو سر یہ بہت جی جی سر پلیز یہی میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ یہ عمران خان صاحب نے جو جو سب سے بڑی پاکستان کے لیے اور اور اس قوم کے لیے جو سرویس کی ہے نا وہ یہ کہ ان کا سوچنے کا طریقہ ہی بدل دیا ہے اور یہ اب پرانی ساری جو بیسس کی پولیٹکس کی اور اس کی اور اس کی وہ سب ختم ہو گئی اب یہ سب سوچیں ہم اپنے ملک کے لیے اب سر آجائے آپ کے اس بات جو آپ نے بات چھیڑی بہت بڑی زبردست چھیڑی وہ ہے ٹیکٹیکل کہ ایک طرف ہے عوام اور اس کی آواز دوسری طرف ہے آسیم منیر اس کے پاس ساڑھے ساتھ لاکھ فوج اور اس کے ساتھ کرپٹ سیاستدان اور پورا عدلیہ اور نظام کا سسٹم یہ جنگ ان دونوں کے درمیان جو اس کا اس کا جو پلینر ہے اہلکار ہے جو سب سے اوپر بیٹھا ہوئے ہے چوٹی پیر وہ بیٹھا ہے آسیم منیر اس نے اور اس کے پچھلے پریڈیسیسر باجوا نے پچھلے دو سال میں جتنی پلیننگ کی جو جو اسیسمنٹس کی پہلے میں اسیسمنٹس کی بات کر دوں کہ انہوں نے اسیسمنٹس کیسر ہر ایک اسیسمنٹ غلط نکلی اس کی ایکسیکیوشن غلط نکلی اس کے نتائز برقس نکلے جو وہ چاہتے تھے بالکل اگر یہ ہماری فوج جس کے پاس سب سے زیادہ وسائل ہے بڑے بڑے جناب انہوں نے لوگ پی ایچ ڈی رکھے ہوئے ہیں سارا ڈیٹا ان کے پاس ہوتا ہے انٹیلیجنس ان کے پاس ہوتی ہے یہ اپنی قوم کا موڈ نہیں سمجھ سکی اسیسمنٹ کر کے یہ کمبخت دشمن کا کیسی اسیسمنٹ کرے گا یہ سوال ہے آپ سے سر یہ بالکل آپ نے بڑا سوال کیا ہے کہ جی یہ تو جن لوگوں میں رہ رہے ہیں جن میں روز جن کے اوپور یہ ڈنڈے چلا رہے ہیں جن پر بندوقیں چلا رہے ہیں جن کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں جن کو پکڑ رہے ہیں مار رہے ہیں ان کو یہی نہیں سمجھا رہی کہ ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا ریاکشن کیا ہو رہا ہے اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا اور کیسے نکلے گا اور کب نکلے گا وہ کوئی ان کو اندازہ نہیں اکل سے پاگل پیدل لوگ ہیں اکل سے یا کیا کم اکل کہنے چاہیے یا پاگل کہنے چاہیے اپنی دھن میں لگے ہوئے لگے ہوئے لگے ہوئے بعد یہ کر لیا میں نے راز کو بیٹھ کے انہوں نے کچھ دو چار عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے مزے کر لیا اور اس کے بعد صبح پھر وہی شروع کر دیا کام اس سے کچھ نہیں ہوتا اب ان کو جو نظر آ رہا ہے یہ اب خالی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا دو چار جو اوپر کے آسم منیر اور جو باقی جو ہیں گینگا فور جو ہیں ان کے علاوہ نیچے والوں کو بھی یہ نظر آ رہا ہے سر کہ یہ انہوں نے جو کچھ دو سال سے کیا ہے اور ہم سب کو یوز کیا پوری فوج کو یوز کیا سات لاکھ فوج ہے لیکن سات لاکھ میں سے سیونٹی ایٹی پرسنٹ عمران خان کے ساتھ ہے وہ نہیں کہتے یہ مگر بجبور ہے مگر اب جب اوپر والوں کو چکل سے فاش ہو گئی اب تو ان میں سے لوگ نکلیں گے اور بولیں گے کہ یہ اب آپ کا جو چورن تھا نا یہ اب نہیں چل رہا آپ اس کو مزید نہ چلائیں برنہ یہ سب کی ایسی تیسی کرے گا پورے ملک کی ایسی تیسی کرے گا اور وہ یہ لگے ہوئے ایسی میں وہ یہ ملا لو جی یہ کوالیشن بنا لو جی فلانے جو ادھر سے لیا اور چار ادھر سے لیا اور یہ کر لو وہ کر لو یہ کھٹا کر لو اور پیچھے بیٹھ کے ہم چلائیں گے وہ جی ایک ہم نے ایس پی ایس پی ایس پی پتہ نہیں کیا وہ بنا لیا ایک سارے اکنومک فیصلے سارے فیصلے وہ ہم کریں گے یہ سامنے ڈمی بیٹھ رہیں گے اور یہ بس ملک کیل سرائے گا اور سر ایسے نہیں چلے گئے یہ سارا آپ نے جو کیا تھا اس کا یہ نتیہ نکلا ہے کہ آپ کو لوگوں نے عام لوگوں نے عوام نے آپ کے مو پہ چپیڑ نہیں مارے آپ کا مو ہی توڑ دیا ہے سر یہ بلکل آپ نے صحیح بات کی ہے میں یہ بات کو ذرا آگے چلانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ اسی کا ذکر پہلے ہم جو جو فیکٹس آن گراؤنڈ ہیں ہم ان کی بھی بات کر لیں پھر ہم اپنے مفروضے بھی دیں گے تجزیے بھی دیں گے جو فیکٹس آن گراؤنڈ ہیں نصر وہ اس وقت جو ہمارے پاس سب سے اوٹھنٹک اگر میں سمجھ لوں جو بات کرنے والے ہیں وہ ہیں علیمہ خان ٹھیک ہے سر علیمہ خان کی جو بات ہے نا وہ سب سے اوٹھنٹک ہے میں عمر ایوب کی کوئی بات نہیں سنتا میں رعوف حسن کی نہیں سنتا یہ اوٹھنٹک بات کرتی ہیں سچ بات کرتی ہیں سب سے قریب ہیں اپنے بھائی کی اور یہ کرتی ہیں یہ ان کی ہم صرف بات سنتے کہ انہوں نے کیا فرمایا سب کے پاس یہ سائنڈ کاپی اور اس کا جو ڈیٹا ہے اور جو ہمارے پاس اس کا ڈیٹا ہے آپ ماشاءاللہ پاکستان میں ٹو تھرڈ مجوریٹی سے پی ٹی آئے گئی ہے اور اس کی میرے خیال میں سب کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے کیونکہ سلامباد میں آپ کو تین میں سے تین ملی ہیں ہاں پی ٹی آئے کو اور کیونکہ یہ جائے گا اور جو بلوچستان اس میں سے چار میں سے سولہ ٹی ٹی آئے کے پاس ہے اور جو پجاب ہے اس میں ایک سو پندرہ ہیں ایک سو انتالیس میں سے اور سندھ میں سولہ ہیں ایک سٹ میں سے اور کے پی میں آپ کے پاس بتالیس ہیں چوتالیس سیٹ ہونے سے آپ کو ٹوٹل سیٹیں اس وقت ناشنل اسیمبلی کی ایک سو اسی ہیں اور ہی ساری بیسٹ ہیں اوریجنل سائنڈ ہوم فورٹی فائل کے پر اب اس کے بعد یہ کہاں سے چھڑی سے جا رہی ہیں میرے خیال میں ہم سب کو اس کے لیے ہمت کرنی پڑے گی ہمیں کوشش کرنی پڑے گی اور ہمیں اپنی سیٹیں جو اس وقت چوری ہوئی ہیں میں گزر لفظ استعمال کو چوری ہوئی ہیں اگر کسی نے چوری کی ہم یہ واپس لیں گے عمران خان نے اس نے جو جیل میں بیٹھ اور انہوں نے جو پیغام بھی بھیجا تھا اور ان کو یقین تھا کہ ان کی قوم نے کلی کہ وہ انہوں نے حق ادا کر دیا ہے اور یہ ان کے لیے میرے خیال میں اگر عمران خان کی اگر کوئی اچیومنٹ ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک قوم کو انہوں نے یہ چیز ان کو ٹرین کیا ہے ینگسٹرز کو وہاں پہ پوری پوری فیملیز ہی نہیں تھی پولنگ سیشنز پہ اگلی لسلیں ہماری تیار ہیں اپنے ملک کی اور ہم نے اپنے حق کے لیے انہوں نے سب کو ٹرین کر دیا ہے آپ کا یہ حق ہے آپ کا ووٹ آپ پاکستان کا حصہ ہو آپ پاکستان میں آپ کا پورا حق ہے اور آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا ہے اور اب لوگ کھڑے ہو گئے ہیں اور کل اس یہ یہ میں کہہ میں اس پر ثبوت ہو نہیں سکتا کہ کبھی اتنا بڑا ٹرن آؤٹ پاکستان میں ہوا ہی نہیں ہے جی سر بلکت صحیح کہہ رہی ہے یہ اور بلکت ٹھیک کہہ رہی ہے کہ جی یہ سب لوگ جو ان کے پاس ڈیٹا ہے ڈاکومنٹس موجود ہیں یہ سب عدالتوں میں جائیں گے عدالتوں میں لڑیں گے اور دیکھیں سر ایک بات تو آپ کو اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ جی پچھلے ایک ڈیڑھ سال میں جس طریقے سے عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم بنی ہے کھڑی ہوئی ہے اس میں بہت سارے باہر کے لوگ آگئے خوصہ صاحب اس میں آگئے اور بہت سارے لوگ آگئے کہ رفضل بروت صاحب پتہ نہیں اس کی ٹیم میں ہے نہیں ہے لیکن یہ آپ کے جو پرو پریشنر صاحب گوہر صاحب ان کو چیئرمن بنا دیا انہوں نے یہ ایک ٹیم اتنی افیکٹیو رہی ہے کہ ہر جگہ پہ ہر کیس میں تین تین کیس جن میں وہ موجود رہتے ہیں وہاں پہ جا کے صحیح پوائنٹس ریز کرتے ہیں صحیح اپلیکشنز دیتے ہیں اور پھر ورڈکس اپنے اوپر دیتے ہیں اور صحیح انہوں نے سلمان اکرم راجہ جیسے لوگ ان کے پاس آگئے اور وہ پھر الیکشن بھی لڑے اور اس کے بعد وہ الیکشن جیتے بھی اور الیکشن میں انہوں نے دکھا بھی دیا اور لوگوں نے بھی دکھا دیا کہ جی ہم ان لوگوں کی عزت کرتے ہیں ان کو ہم اپریشییٹ کرتے ہیں جنہوں نے جس طریقے سے یہ فائٹ کیا ہے تو ہم ان کو اسمبلیوں میں بھی بٹھائیں گے اور لے گئے ہیں جو انہوں نے جوری کی ہیں ڈاکٹ ڈالا ہے اس پہ لڑیں گے لوگ اور اس میں سے زیادہ تر واپس ملیں گی کیونکہ کوئی جیج بھی بیٹھا ہو اور یہ جیجوں کو بھی اب ایک میسیج مل گیا کہ جی عوام کس کے ساتھ ہے عوام جو ہے وہ اب ان ان لوگوں کے چوروں کے ڈاکموں کے ساتھ نہیں ہے اور اس میں جی 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 یہ اب اب عدالتوں میں جب جائیں گے تو عدالتوں میں ریلیف بھی ملے گا بلکل مجھے امید ہے کہ یہ بہت ساری سیٹین کو واپس ملے گی اچھے صرف میرا نا اس میں تھوڑی سی رائے مختلف اس لیے ہے کہ جو ہم پچھلی بات کر رہے تھے نا کہ ان کی اسیسمنٹ اکر ایسے ہو جائے گا تو ہم اس طرح کابو کر لیں گے ایسے ہو جائے گا ان کی آخری اسیسمنٹ تھی کہ جس طرح انہوں نے تین کیسز عمران کے خلاف کی اور جس طرح آخری کیس میں انہوں نے اتنی بے شرمی سے بیستی کروائی کرنے کی کروانے کی کوشش کی عمران صاحب کی اہلیہ کی جو کہ میرا خیال ہے شاید موجودہ ریسنٹ ہسٹری میں میں نے بلکل نہیں ہوا ہاں ابھی اس قسم کی بے غیرتی اور بے شرمی کا اظہار میں نے فوج کی آرمی جرنیلوں کی طرف سے اور آسم منیر کی طرف سے نہیں دیکھا کہ آپ نے اپنی ایک سابق وزیراعظم کی اہلیہ کی ایک سب سے انتہائی ذاتی جو ان کے معاملات ہیں ان کو آپ نے کھلے بزار میں ایسے اور یا کرنے کی کوشش کی جیسے کہ ایک بزار حسن کی ایک عورت جو ہے رات کو اچھا صرف میں اس کے ساتھ ایک بات کر رہا ہوں شاید وہ آپ کو یہ میں نے آج کسی اپنی بیوی جی پوچھا کہ یہ لفظ جو کنجر ہے انہوں نے کہا آپ کیوں استعمال کرتے ہیں میں نے کہا یہ لفظ کنجر ہے کیا تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا لیکن یہ اچھا لفظ نہیں ہے اچھا صرف میں نے اس کی نا ریسرچ کی اور یہ بڑا اپورٹنٹ ہے صرف کرنے کے صرف کنجر ایکچولی ایک ذات ہے جس طرح اوان یہ چودری مودری باٹ چٹ کنجر ایک ذات ہے اور انڈیا کے انیس سو چھراسی چھاسی کے سینسس تک ان کو ایک لاکھ بارہ ہزار کنجر انڈیا میں رہتے تھے اچھا صرف ان کا ایک جو کہنا چاہیے ترہ امدیاز تھا اس ذات کا وہ یہ تھا کہ یہ بے شرم تھے اس لیے کہ یہ اپنی خواتین کو بزار حسن میں آپ سمجھ رہے تھے تو یہ چونکہ ان میں کوئی شرم نہیں تھی کوئی غیرت نہیں تھی کوئی حیاء نہیں تھی جس کے یہ حرکتیں اس طرح کرتے تھے اور خود بھی گانے بجانے میں چلے جاتے تھے تو کنجر کا جو لفظ ہے وہ مل گیا جا کے ایک ایسے آدمی کے ساتھ منسلک ہو گیا جس کے اندر حیاء نہیں ہے شرم نہیں ہے کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے اس لیے کہ وہ اپنے خاندان کی عورتوں کو بیچتا ہے اپنی بین کو بیٹی کو ماں کو اولاد بھی ہوتی ہے اس کو بھی کرتا ہے تو میں بڑا انٹریگ ہوا کہ یار یہ ایکچولی ایک ذات ہے اور اب لازمی بات ہے وہ لوگ نہیں لگاتے اپنے بڑے ایک زمانے میں باقاعدہ لکھا جاتا تھا فلانا 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 کنجر تو وہ اب جب جب کہ اس کا بدنا تو سر میں اگر اشارتاں کہوں کہ اگر ہمارے جو کرتے دھرتے ہیں اگر انہوں میں شرم نہیں ہے حیاء نہیں ہے غیرت نہیں ہے تو انہوں نے پھر وہی کروایا جو عمران صاحب کی بیگم کے ساتھ انہوں نے کروائی کوشش کی لیکن سر میں بھی بات جو جس پر آ کے میں سوال رک گیا تھا معافی چاہتا ہوں یہ میں کنجر والا نہیں نہیں اس کو لے گیا لیکن یہ بھی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کنجر کیوں کہا جاتا ہے تو اس لیے کہ انہوں نے کہا آپ نے فوج کو کنجر کا میں نے کہا نہیں میں نے فوج کے ان لوگوں کو کنجر کا جنہوں نے اس قسم کی حرکتیں کی جو کنجر کی ذات کرتے ہیں میں نے ان کو نہیں کہا جو کہ ٹھیک ہے جس طرح آپ نے کہا ستر اسی فیسے ساتھ آٹھ لوگوں کو آپ ایک دم لمپ تو نہیں کر سکتے ملکل ساتھ آٹھ لوگوں کو لمپ نہیں کر سکتے تو صرف سوال جو رک گیا وہ یہ تھا کہ عمران کے ساتھ انہوں نے کیا تو ان کی اسیسمنٹ غلط نہیں کیا میں ابھی آپ سے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوٹس جو ہیں ان کو واپس کریں صرف میرا نہیں خیال کہ کوٹس اتنی آسانی سے ان کو سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا خیال ہے میرا خیال ہے کہ اتنے سٹرانگ کیسز لیگل کیسز اتنے سٹرانگ ہوں گے کہ کسی کوٹ کے پاس یہ جواز نہیں کیونکہ کوٹس میں بھی یہ جیج بیٹھ سا ہے تو اس کی اپنی بھی ایک کریڈیبلیٹی اس کی نولیج اس کا علم اس کی حیثیت چیلنج ہوتی ہے کہ جی آپ کے سامنے یہ کیسا ہے اب آپ اس کو کہہ دیں کہ جی ایسا نہیں ہے ایسا ہے تو آپ نے پھر اس کا جواب دینا ہے اس کا جواز دینا ہے اس کا آپ نے دکھ رہا ہے کہ کون سے لوگ کون سے تحت آپ نے کرنا ہے اگر آپ کے واضح کچھ نہیں ہے آپ جیسے یہ جو ایک انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا آپ کے جج قاضی عیسی صاحب نے کہ جی بس ان سے ہٹاؤ جی یہ بلے کا نشان ہٹاؤ اور بس ختم کرو یہ کیس اور چلے گئے اٹھ گئے اس طرح کے اگر فیصلے آپ کریں گے تو آپ کو کوئی جج مانے گا ہی نہیں کہ جی آپ تو یہ اپنی مرضی کے یا کسی اور کی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں یا قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرتے ہیں تو یہ ان کو بھی کرنا پڑتا ہے پر پوسیبلیٹی ہے کہ یہ پھر وہی قاضی فائضی سا جیسا نہیں وہ کر لیں گے میرا خیال ہے جتنے بھی کر لیں گے پچاس میں سے اگر آدھے بھی ان کو واپس مل گئے تو ان کے پاس تو لیڈی اتنے نمبر ہیں کہ آگے والے تو چلی نہیں سکتے ان کے بغیر اور ان ان کے جو سارے جو سسٹم آگے ہے نا وہ تو ٹوٹا ہے پوٹا وہ آہ مائی بھاگی کا پورا بیڑا پورا گھرانہ آگیا ہے جو کہ بیٹھ کے ایک جگہ پہ بات نہیں کر سکتے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے اور وہ لڑیں گے مجھے یہ دو مجھے یہ مجارت دو مجھے یہ پیسے دو مجھے وہ پیسے دو مجھے یہ دو فرانہ دو اور یہ لڑائی مارک اٹھائی جب آئی ایم ایف میں جائے گے وہ کہیں گے جی آپ کو پیسے ہم کے چکر میں نہیں آپ اپنے میرے گھر کو تو ٹھیک کریں یار ہم آپ کو تو یہ یہ چلنے والا نہیں ہے معاملہ سر یہ آئی ایم ایف کی آپ نے ذکر کیا نا تو یہ دیکھیں سر یہ ایکانومیسٹ کا جو ہے یہ بتیس پیلے کا وہ کہتے ہیں کہ جی confusion has rained in Pakistan's rigged election بہت لمبا چوڑا article انہوں نے یہ کیا ہے despite their strenuous effort کے بڑی محنت کے باوجود جرنیل جو ہیں appear much less in control than they thought اپنے جو قابو کرنے کی انہوں نے کوشش کیا پاکستان سر دو سال کی ہر کچھ پورا زور لگانے کے بعد انہوں نے جالی سیاست سیٹے ان کو دلا سکے جس کی بیسز پہ وہ کچھ نہیں کر سکتے نون لالے یا جو بھی والے ہیں یہ سارے ان کے performance یہ ہے اور اسی کی بیسز پہ آرمی کے اندر لوگ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ جی آپ نے یہ سارا کچھ کر لیا اتنے کوشش کر لی اتنا بڑا گرک کر دیا ہماری وردی جو ہے نا وہ بیجت ہو گئی ہم باہر نہیں نکل سکتے وردی پہنے کے سر آپ نے جی 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 بلیز تو یہ اب ان کا غلے پڑھنے والی ہے یہ بہت یہ فیکٹ ہے ہسٹری کا فیکٹ ہے یہ کہ اب اتنے بڑی شکریت کے بعد آپ تمہارا کھڑے نہیں ہو سکتے آپ کی power جو ہے نا آپ کی moral ethical political جو بھی آپ کے بعد authority تھی وہ آپ کی گئی اچھا سر اس پہ ایک سوال ہے جو کہ آپ نے اٹھایا ہے اور میں وہ آپی کا جو یہ tweet ہے یہ میں present کر رہا ہوں آپ نے سر یہ پڑھے سر آپ نے کیا لکھا ہے red alert warning میں پڑھ دوں پڑھیں پڑھیں آپ سر رکھا بالکل red alert warning ہے سر آپ کی آپ نے کہا ہے کہ a desperate section انگریزی میں پہ اردو میں بھی بتا دیتے ہیں a desperate section of the top army leadership section آپ نے کہا ایک مخصوص طولہ آرمی کی سینئر command کا has seriously started thinking of physically eliminating عمران خان وہ اس سنجیدگی پر سوچنے لگیں کہ عمران خان کو اس دنیا سے فارق کر دو while he is in jail جب وہ jail میں responsibility could be shifted to jail authority وہ ذمہ داری دال دیں گے jail والوں پہ یا کوئی ایسے کوئی پاگل جو ان کے ساتھ jail میں ہے اس کے اوپر دال دیں گے خان کے قریب جو ہے یہ جو this threat must be taken seriously یہ جو خطرہ ہے خچہ ہے اس کو بہت ہمیں غور سے seriously لینا ہے and all جو کہ all must go to jail and see and secure their leader سب لوگ جا کے عمران کو دیکھیں کہ وہ خیر سے ہیں یہ میرے پاس میرے پاس تو نہیں آپ نے لکھا this info has come from inside the army circles یہ خبر آرمی کے اندرونی آہ ذرائع سے میرے پاس آئی ہے آپ کے پاس جی سر یہ بتائیے گا ذرا تھوڑا expand کرے سر اس کو سر میں یہ بالکل آپ کو بتانے کو تیار ہوں میرے پاس آرمی کے ہی ذریعوں سے آئی ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بات پہلے ہو چکی ہے خان صاحب سے بھی ہو چکی ہے اور آہ بیرسٹر گوھر صاحب سے بھی ہو چکی ہے اور مشال جسو فضائی جو ہے وہ بھی گئی تھی ان سے ملنے ان کے ساتھ بھی ہو چکی ہے میں نے تو یہ مجھے جب آرمی سرکل نے بتایا یہ بات ایک جنرل بات تو تھی کہ جی دیکھیں یہ یہ کریں گے اور یہ سب ایسی کرتے ہیں بھٹو صاحب کو بھی انہوں نے یہ کر دیا اور فرانو کو بھی کر دیا اور سارا کچھ ہو گیا لیکن یہ اب اس سٹیج پہ جب ان کے پاس کوئی آپشنز نہیں رہے اب ہر جگہ ان کو شکست ہو گئی ہر جگہ مار پڑی اب یہ بیٹھے ہوئے پاگلوں کا ٹھولا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی یار اب ایک ہی بندہ ہے یہ ہمارے راستے میں ہر چیز میں ہمیں فیل کرے جا رہا ہے ہماری ایسی تیسی پھیر دی کسی کو ہٹا دو اور جو پہلے بھی ہوا ان کے اوپر اٹیک بھی ہوا اور ظاہر ہے وہ کوشش جو بھی ہوئی مگر آپ تو جیل میں اب ان کی ڈائریکٹ ذمہ داری ہے اس کو تو پھر اب بھگتنا انہی کا انہی کا آہ ذمہ داری بنے گی کہ اگر جیل کے اندر ہی کوئی بیٹھا ہے اور اس کو آپ آہ اٹیک کرتے ہیں تو وہ تو آپ پہ ذمہ دار ہیں تو یہ سوچ ہے کہ جار یہ کر دو پاگلوں کی سوچ ہے اور یہ میرا خیال ہے نہیں کر سکتے وہ اب ان کو کوئی کرنے نہیں دے گا ان کے نیچے والے لوگ ہی کہہ گئے کہ جی پوری عوام نے پورے ملک نے ابھی ان کو ایک اعتماد کا ووٹ دیا ہے ان کو سر پہ بٹھا ہے اور سارے لوگ اپنی ساری مصیبتیں برداشت کرنے کے باوجود وہ جو نہیں کیا اور انہیں سزائے دے دی وہ نہیں نکلے سب کچھ کر دیا وہ نہیں نکلے لیکن جب انہوں نے آٹھ تاریخ کا کہا تھا آٹھ تاریخ کو نکل کے انہوں نے سارا ملیاں میٹ کر دیا سب کو آپ یہ نہیں کر سکتے اور یہ اس طرح کا نہیں ہو سکتا میں نے تو اس اس کی basis پہ میں نے یہ پھر ایک alert ٹویٹ کیا میں نے کہا جی یہ possibility ہے سوچ ہے اس کے بعد ہی تھوڑی دیر بعد مجھے اس کا وہ مشال یوسف ضائی کا ٹویٹ بھی نظر آیا انہوں نے کہا کہ جی ہم گئے تھے ملنے خان صاحب سے دو دن پہلے پروفیسر گوھر صاحب آپ کے بریسر گوھر صاحب بھی گئے تھے اور خان صاحب نے بھی ہم سے یہ کہا کہ جی یہ چانسز ہیں کہ جی اگر یہ ووٹ زیادہ ہو گیا اور یہ یہ سب ایسی کوشش کر سکتے ہیں آپ لوگ ذرا الیٹ رہے اور میں نے یہ لکھا کہ جی لوگ جا کے جہاں بھی خان صاحب جائیں اب عدالت میں جائیں گے یا جیل میں ہیں جیل کے سامنے جا کے وہ جو پہلے والا حصہ تھا نا کہ جی جو لوگ جمعہ دیتے ہیں ان کو پولیس والے آ کے مار دیتی تھی اور بھگا دیتی ہے وہ سارا ٹوٹ گیا ہے اب جو جبر کا جو نظام وہ ختم ہو گیا ہے اب لوگ جائیں جا کے دو ازار پانچ سزار دس سزار کھڑے ہو جائیں جا کے کچھ نہ کریں صرف نہ لگ جائیں کہ جی ہمیں خان صاحب کی شکل دکھاؤ تو یہ ان کی حمد نہیں ہوگی کبھی بھی کرنے کی اور میرا خیال ہے یہ لوگوں کو سٹوچنے چاہیے اور پھر اس کے بعد ان کی علیمہ خان نے اور انہوں نے بھی کہا کہ جی ہمارے ساتھ بھی کئی دفعہ یہ بات ہوئی ہے خان صاحب کی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ظاہر ہے موت زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں اور جس نے بھی جب جانا ہے جب جانا ہے لیکن یہ پاگل بلکل یہ کر سکتے ہیں ان کو اس سے روکنا کی ضرورت ہے اور لوگ بلکے روک سکتے ہیں اور اب لوگوں کی ایک آتورٹی بھی آگئی ایک سنکشن بھی آگئی کہ جی ہم ان کے ساتھ ہیں ان کو آپ نے کچھ کیا تو ہم آپ کے ساتھ پر دیکھیں گے تو بہرحال اللہ خیر کرے گا اب میرا خیال ہے کچھ نہیں ہوگا لیکن یہ کہ سوچ یہ بالکل ہے شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آخری ایک لائن ہے جنہوں نے کروس کرنی ہم کہہ رہے تھے کہ الیکشن جو سٹیٹ کریں گے بائی دو ہی شاہد صاحب آپ کو پتا ہے کہ میرے اور آپ نے بہت دفعہ کہا کہ یہ بہت ایکسپیکٹڈ ہے کہ الیکشن ریزلٹ چب آئے گا تو اپنی مرضی کا بنا کے آپ کو دے دیں گے کہ جی شاہد صاحب بائی صاحب کا ڈیڑھ لاک ووڈ بل گیا ان کو دے دو اور ایدر مہدی کو پتا ہوں یہ کیا اور ہم کہہ رہے تھے کہ اس کے متعلق سوچنا چاہیے پتا نہیں انہوں نے پلان کیا تھا کہ نہیں بات جس بات پر میں آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ تو انہوں نے کر لیا یہ لائن بھی ریڈ لائن بھی کروس کرتی ابھی فیلال کروس کرتی ٹھیک ہے نا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب لوگوں کے اندر بہت جوشوں بل بل ہیں مجھے جو خدشہ ہے میں اگلی ریڈ لائن جس کا آپ نے ذکر کیا نا آپ نے ابھی کہا کہ جی یہ بھی ایک خدشہ ہے کہ عمران صاحب کو یہ فیزیکلی مار دیں قتل کر دیں کہہ جی کسی اس پاگل نے مار دیا جیل میں یہ وہاں جا رہا تھا جی کسی نے آپس کی لڑائی ہو رہی تھی فلانا ہو گیا یہ جیل آج ہی اور اس سپریٹینٹ کو بلا لیا اے جی اس کی غفرت تھی کچھ بھی کر سکتے ہیں نا اپنے اوپر نہیں یہ ڈبل ایسٹ ویپن ہے بکوز یہ عاصم منیر جو ہے اس کی اسیسمنٹ جس طرح سے ناو مائی کا فالس فلیک کرایا یہ یہ بھی اس کا طریقہ ہے کہ لوگ اشتیال میں آئیں قتل و غرت کریں خون خرابہ کریں توڑ پھوڑ کریں اور اس کے بہانے میں پھر نائن میں کا جو کریک ڈاؤنا وہ تو کچھ بنی ہے میں پھر اتنا کروں گا تو میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ پھر جائے گا کس طرف پاکستان اگر یہ یہ بلکل آپ کا سوال جائز ہے اور صحیح ہے لیکن میرے خیال میں اب یہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں اور یہ اتنی شخص کے بعد ان کے پاس مون دکھانے کے لیے کسی کو شکل دکھانے کے لیے وہ حمد نہیں ہے کہ ہم نے یہ چپ کچھ کیا اور ہمارے ساتھ ہی ہوا کیا اور اب یہ اگر اس طرح کا کوئی آرڈر بھی دیں گے تو میرا خیال ہے نیچے والے لوگ کہیں گے یار بس کر دو اللہ کا واس ہے معاف کر دو اس قوم کو اس قوم نے فیصلہ دے دیا اپنا اب آپ اپنی انا کو لے کے آپ جاؤ جس ملک پہ جاتے ہو جتنے بلین لے کے جاتے ہو چلے جاؤ یہاں سے چھوڑ دو اس ملک کو آگے چلنے دو اور اس قوم کو آگے چلنے دو تو یہ اب بہت بڑا آ آ اگر یہ کریں گے تو انتہائی ارلو کے پتھے ہوں گے میں اسی زیادہ اور کیا کہ سکتا ہوں اسی زیادہ کوئی سخت لفظ اگر آپ استعمال کر سکتے ہیں تو کرنے لگر یہ کہ اکل سے پیدل اور بالکل اگر یہ انہوں نے کوشش کی تو یہ کوشش کبھی قابیاب نہیں ہوگی اور میرا خیال ہے جیل کے اندر بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ پتا ہے میں ایک آہ وہ ریزلٹ پڑھ رہا تھا جیل کے اندر بھی لوگ ووٹنگ دینے کے لیے آہ ان کو دیے جاتا ہے نو نوے فیصد ووٹ امران کو کیا اڈیالا کا اٹک کا اور کا کہیں گے ساڑھے چار ہزار ووٹ اڈیالا جیل میں امران خان کو پڑے اور پچاس ساڑھے آہ نون لی کو پڑے تو لوگ بھی جو ہے تو لوگ بھی وہ بھی امران خان کی آہ پروٹیکشن کریں گے ان کو آہ ان کو دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی غلط ہونا ہونا نہیں چاہیے اور یہ لوگ اگر اس طرح کا کوئی پروگرام بنائیں گے اور طاقت استعمال کریں گے تو پھر ٹینک لے کے آئیں اور جا کے پھر سیدھا آہ راکٹ سے مارے جیل کے اندر پھر اور پر سمیشہ آچھا صرف آپ نے ان کو کیا لقب دیا تھا کہ یہ کیا ہے میں یہی لفظ کہہ سکتا ہوں کیا کہا تھا آپ نے ان کو ابھی نہیں بے اقل اور بے وہ کہا تھا اس سے زیادہ اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں پاگل تو ہیں یہ وہ میں کہنا نہیں چاہتا یہ ہیں ہی سر جو میں بہت یہ سر ذرا دیکھیں یہ تصویر یہ انیس سو اکتر کا ریزلٹ ہے جی ہنڈیڈ سکسی سیونٹیں جیتی تھی مجیب الرحمان نے ایٹی سکسیٹیں جیتی تھی پیپلز پارٹی نے اور انہوں نے بھوٹو صاحب نے فوجی جرنیل جو کہ آسے منیر کی ہی خسرت کا کوئی ہوگا انہوں نے کر کے اور ملک کو دو لکھ کر دیا مجھے کسی نے کہا میں جی صاحب آپ بات کرتی ہیں ملک ٹون جائے گا آپ کو یہ اپنی چاہتے ہیں کہ آپ کی ماں کے چار ٹکڑے ہو اور میں نے کہا بے وکو وہ اللو کے چرخے اس ماں کے تو دو ٹکڑے ہو چکے ہیں تو کل سوچوں میں رہے یہ سر اتنی دھکن لوگ ہیں میں تو کہتا سر میں میں اس پہ اس پہ میں آپ کو ایک بار بتانوں کہ آپ ریزٹ دیکھیں اگر خیبر پختونگوات نائنٹی فائی پرسنٹ لوگوں نے ووٹ ان کو دیا ہے پورٹی پور میں سے پورٹی ٹو سیٹیں ان کو ملیے آپ ذرا سوچیں کہ کتنی بڑی مجرور آلماس ہنڈیٹ پرسنٹ سیٹیں ان کو ملیے سر یہی سیٹیں پورے پاکستان میں میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان میں بھی ہوں گی لیکن میں میں جو بات کر رہا ہوں وہ اس حوالے سے کر رہا ہوں جو آپ سیونٹی ون کی بات کریں نا اگر انہوں نے اس وقت امران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ زیادہ ظلم کیا اور زیادہ ان کو تنک کیا اور عوام کو انہوں نے اتنا بھڑکا دیا اور اتنا انہوں نے وہ کیا کہ سیبر پختونکوا کے لوگ نکل کے کھڑے ہو گئے تو یہ تو اور لیڈی ایک آہ آہ بنگنازش والی سیچویشن بنی بنائی موجود ہے آپ کے پورے کے پورے لوگ ہنڈیڈ پرسنٹ لوگ کھڑے ہو گئے کہ ہم نہیں مانتے اسلام آباد کو اور اٹک سے کوئی ادھر بندہ نہیں آئے گا تو پھر آپ کرنے کیا کریں گے سر میرا خیال ہے یہ سوچ یہ 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 ہے بلکل ہے اور یہ مزید بڑے گیا کہ انہوں نے اس کو کنٹرول نہ کیا اور اس کو روکا نہیں اس کو اچھا میں سر اس بہت بلکل آپ نے صحیح کہا میں یہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اس کو نہیں دیا مجیب کو تو کیا ہوا یہ کمبخت یہ گونگلو اس کی سیٹے دیکھیں کتنی ہیں جو افیشلی اس کو دی ہیں ویسے تو اس کی سیٹے بیس اکیس سے زیادہ نہیں ہیں پورے پاکستان میں سیٹے سب سے کم ہیں اور علال کر رہا ہے کہ میں نے الیکشن جیتی ہے سر یہ احمد فراد کوئی صاحب ہیں سر ان کا شیر ہے احمد فراد کوئی صاحب نہیں ہے سر بڑے ہمارے دوستیں بڑے زبزست چاہتے سر اچھا نہیں احمد فراد ہے فراد نہیں سر فراد اچھا فراد یہ یہ احمد فراد ہیں سر احمد فراد ان کے بعد جائیں گے پورٹ لیریسسٹ میڈیا کنسلٹنٹ بول نیوز ہم نیوز آپ نیوز پی این این یہ اچھا کہتے ہیں جی آنکھ میں ٹھہرا آنسو آنکھ میں ٹھہرا آنسو خون کا دریا بنتے دیکھتا ہوں آنکھ میں ٹھہرا آنسو خون کا دریا بنتے دیکھتا ہوں میں اسلام آباد کو ایک دن دھاکا بنتے دیکھتا میں نے دیکھا ہے وہ جو ٹیٹ جی بلکل آپ سے ہی کر رہے ہیں اب سر یہ اگر یہ یہ تو پاگل پنا ہے نا سر کہ آپ اس ملک کو یہاں لے جائیں سر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پاگل پنا دو چار لوگوں میں تو ہے لیکن اگر باقی ساری آپ کی فوج اور جو اس کی حیرارتی ہے جو نیچے کور کمانڈرز ہیں جو نیچے ان کے فورمیشن کمانڈرز ہیں جو نیچے ان کے سیکٹر کمانڈرز ہیں جو آپ برگیٹ کمانڈرز ہیں وہ جو بھی ہے اگر وہ سب اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں اور یہ اگری کرتے ہیں کہ جی یہ سب ان کو کرنے دو تو پھر تو یہ ملکہ ہو جائے گا ستر پتر جو بھی بڑا گر کھونے ہو جائے گا لیکن اگر وہ نہیں اگری کرتے تو کہیں کہیں وہ جا کے پھر اسٹاپ لگائیں گے کہ جی آپ یہ ہو گیا اس سے زیادہ آگیا آپ نہیں جا سکتے اور اس سے زیادہ جانے بھی نہیں چاہیے اچھا سر میں آخری راؤنڈ اپ کر رہا ہوں اور اس میں بہت امپورٹنٹ ہے چونکہ یہ اس کے اندر تھوڑی سی میری ذات کا تعلق ہے یہ میں نے آج ٹویٹ کی کنٹرول آل ڈیلیٹ کنٹرول آل ڈیلیٹ آپ کو پتہ ہے کمپیوٹر میں کرے تو جو ہے نا وہ آپ سب میں نے لکھا ہے ری فارمیٹنگ آف تا پاکستانی سائیکی ہماری پوری سائیکی ری فارمیٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی اب یہ ہے کہ کون سا سوفٹ ویئر جو ہے وہ پاکستان کے آپریٹنگ سسٹم میں اپلوڈ ہوگا کیا وہ آسم اور اس کے فوجی اور ان کے ساتھ وہ تو آپ نے ڈیلیٹ کر دیا سر وہ اب دوبارہ کیسے ہوگا نہیں سر ابھی ابھی اپلوڈ بھی کرنا ہے نا نیا سسٹم چلانا ہے نا آگے آگے کمپیوٹر کو چلانا ہے نا پرانا آپ نے صاف کر دیا اب نیا کرنا ہے کیا وہ پھر آسم اور فوجی سر پرانے میں اتنے بڑے بڑے بگ سے آپ نے ڈیلیٹ کر دیا پرانا وہ بگز والا پھر دوبارہ اپلوڈ کر دیں گے تو پھر اس کا ڈیلیٹ بھی وہی ہوگا آپ نیا لائے سر کوئی اچھا والا لائے نہیں یہ میں نے کہا ہے کیا آسم کا پرانا والا سوفٹ ویرڈ ڈاکو لٹیروں والا دہشت گردوں والا قاتلوں والا یا عمران کا اور ہم جیسے آپ جیسے عام پاکستانی کا سوفٹ ویرڈ جو کہ ایک ازاد جمہوری پاکستان مانگتا ہے ایک فیر رول آف لاو مانگتا ہے مسابی مواقع مانگتا ہے لیکن میں نے کہا کہ دونوں کس دونوں حالات میں اگر آسم نے کوشش کی اپنا سوفٹ ویرڈ لوڈ کرنے کی اور عوام نے کوشش کی اپنا سوفٹ ویرڈ دونوں میں سر خون خراپہ ضرور ہوگا اس لیے کہ یہ بغیر خون بہائے یہ سوفٹ ویرڈ دونوں طرف سے نہیں ہوگا اور میں یہ کہتا ہوں میری میں 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 بیٹل لگاتا ہوں کہ عوام کا سوفٹ ویرڈ جیتے گا لیکن لڑائی کے جھگڑے کے اپنے زور بازو کو دعا یہ کرنی چاہیے کہ عقل دے ان کو اور لوگ ان کو سمجھا دیں کہ بس آپ کر دو بس کر دو بہت ہو گیا اینا فیز اینا اتنا کچھ ہو آپ بھی ادھر ہیں میں بھی ادھر ہوں آپ نے بھی نہیں وہ تو دیکھیں گے نہیں ہم تو دعا کر رہے ہیں ہم تو دعا کر رہے ہیں کہ جی ایسا ہو جائے نہیں ہوگا تو پھر جو لڑائی ہو جی وہ لڑیں گے ہم تو لڑی رہے ہیں ہمیشہ ہی لڑتے رہیں گے اور جب بھی ہوگا لڑیں گے انشاءاللہ پھر کریں گے بہت لمبا ہو گیا سر چلیں گے لمبا ہو گیا سر ایک میں آپ کی بات کو بس ختم کر کے آپ کی آپ کو اجازت دیتا ہوں آپ نے جو کہا نا کہ اس فوج کو بھی عقل آ گئی ہے میں اگر خون خراپہ بچنا ہے نا تو سار اس فوج کے اندر سے لوگ جو اپنے قانونی اور آئینی حق استعمال کریں گے نا وہ اس بچا سکتے ہیں کہ فوج میں کہہ رہا ہوں کہ نیچے والے لوگ اٹھیں گے اور کریں گے بلکل سر اجازت دیئے آپ کو آپ کا بہت شکریہ سر آپ کی بہت شکریہ میں پروگرام ختم کرتا ہوں اپنی دعا سے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو آپ کے حفظ اہل اعیال بہت شکریہ سر آپ پاکستان کو زمان میں رکھے پاکستان کی حقیقی جزاد ازادی کی جنگ لڑنے والوں کو زمان میں رکھے اور جو شہید ہوگئے کو زمان میں رکھے اور جنہوں نے یہ ووٹ ڈالا ہے پوری قوم نے ان کو خراج تحسین پاکستان زمان پاکستان پر اندباد الہیہ سلام علیکم خدا